پہلی ہجی پہلا بچہ جو مدینہ میں پیدا ہوا مختار مختار کے والد ابو عبیدہ یہ بھی صحابی رسول اور مختار کے دادا سات یہ بھی صحابی رسول مصود مختار ابن عبی عبیدہ ابن مسود سقافی جب شہر مدینہ پیغمبر کے آنے کے بعد ابو عبیدہ کے درمہ یہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام مختار رکھا گئے اس زمانے کے دستور کے مطالب اور یہ طریقات نہیں ابو عبیدہ اپنا بچہ لے کر رسول کے پاس آج تاکہ بیغمبر کی زیارت اس بچے کو سران اور بیغمبر سے دعا ہے بیغمبر نے اس بچے کو اپنی گودھ میں لی اور کہا کہ آئے ابو عبیدہ شاید تجھے بھی نہیں بتا کہ بروردگار نے کیسا بچہ تجھے آتا کیا یہ وہ بچہ جو میری اولاد کے قاتلوں سے انتقام اور بدلہ لے گا اور ہم خاندان رسالت کی آنکھوں کو تھنڈا کرے گا چار یا پانچ سال آگے گودھرے چار پانچ سال آگے گودھرے مختار کی عمر چھے سال کی ہے اور سن چھے ہجری کل رہا شہر مبینہ کی ایک گلی سے میرا مولا گودھر رہا دیکھا کہ کچھ بچے سین میں لگے ہوئے تب ایک ایس گروپ کے ہیں پانچ سال سے آج سال مگر مولا ان بچوں میں سے ایک بچے کو دیکھا اپنا راستہ کھوا وہی جا کی زمین پر بہر کر اس بچے کو قریب بولایا اور اسے اپنی گودھ میں بکھا کر کبھی اس کے پیشانی کا بوسہ لے رہیں کبھی اس کے رفتار کا بوسہ لے رہیں کبھی اس کے بادووں کا بوسہ لے رہیں مولا تیلے نہیں مولا کے ساتھ مولا کے صحابی سلمانِ خارقی حیران ابوزارِ غفاری پریشان مختاد و امار انگوش بدندہ کہ یہ چھے سال کا بچہ اور اتنا زیادہ احترام اور عزت کار رہا ہے مولا کی دارگاہ سے کہ آمین المومنی یہ کون بچہ ساتھ میں نہیں بتا یہ وہ بچہ جو میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا اور اس کی وجہ سے ہم اہلِ بیت کے دھرانے کی عورتوں تک اس کے حق میں دعا کیا کریں گی اور اس کے بعد سلسل آگے مرتا جا رہا یہ خالی مولا نے چھے سال کی عمر مختار کے لیے دعا نہیں کی جس دن مختار ساکھ سال کی عمر یہ سکھ ہے وہ سکھ سی ساکھ سال کی عمر قیدہ خانے میں گیس ہو اور بیسم کی ملاقات ہوئی تھی جو واقعہ بھی ایک لنے تھوڑی دیر کے بعد آ رہا تو اس وقت بھی بیسم مختار کو مولا کے کچھ اور ارشادات بتائے مگر جس وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا کربلا کا واقعہ اور جنابِ ایلی اکبر کو بھیجا گیا اس وقت امامِ مظلوم نے مخاطب کیا تھا کہہ کہ سرے سات جو ظلم تو ابھی کر رہا ہے کر لے انقریب خدا بنو شقیب کہ ایک نوجوان کو تیرے سر پہ اس طرح مفلت کرے گا کہ وہ تیرے ہاتھ اور پاؤں کار کر کجھ ہاتھ میں زندہ چلائے گا اور جس وقت زینبِ خبرہ کی چادر کو چھین کر شہدادی کے چہرے پہ کوڑا مارا گیا جس کا واقعہ اس ظالم نے خود مختار کے سامنے پڑا جو شاید دین دن کے بعد شروع ہوگا تو جنابِ زینب نے کہا کرنے والا کہ اگر تُو نے میرے ایک کوڑا مانا وہ تیرے سارے بزن پہ کوڑیں برسائے گا یعنی کربلا کے مسائب کے درمیان مختار کا تذکرہ ہو رہا علی اکمر کی چہادت کے موقع پر سینب مختار کو یاد دلان زینبِ خبرہ کے چہرے پہ کوڑا پڑھتے وہ شہدادی مختار کا تذکرہ کریں میرا چوتھا ایمان یہ فرما ہے یہ والی حدیث ایک آج سن لی اور ایک آئندہ وینس دے کو سنیے گا انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا آج وینس دے نیک وینس دے اسی وقت یہاں پہ ہی تو سارہ کا جشن ہو رہا ہوگا اور یہ حدیث ہر مرتبہ اس میں پڑھی جاتی ہے اس سال بھی پڑھی جائے گی مگر آج بھی سن لیے کہ چوتھا ایمان یہ فرما تے کہ خدا مختار کو جزائے خیر دے ہمارے باپ کے قاتل سے انتقام لے کر ہم اہلِ بیتِ رسالت کے دلوں کو تھنڈا کیا پانچوا ایمان ایک بار مختار کا بیتا ایمان کے پاس آ رہا اب مختار کے ایک بیتے تو تاریخ میں ثابت حاکم یا حاکم ابن مختار گجراتی زبان ہو جنابِ مختار کے ایک اور بیتے کے حالات ملتے ہیں ثابت نامہ وہ حسی کے اعتبار سے ثابت نہیں ثابت ثابت نہیں ثابت کے بارے میں کہا جاتا کہ مختار کی شہادت کے بعد انہوں اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے لیکن کیونکہ وہ گجراتی زبان میں کتاب موجود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہران تیور فکشن یا ایک کہانی لیکن مختار کے یہ دوسرے بیتے جو حسی سے ثابت ہیں یہ آپ کے ایمان کے پاس اور کہا کہ اے میرے ایمانِ پنجب میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ بعض محبانِ اہلِ بیت اور شیعانِ اہدرِ ایک قرار بھی میرے بابا کے بارے میں بدگمانی رکھتے اب میڈیا کے اثارات پھیل دیں بنو میہ نے ہر ایک کو معاف کر دیا مختار کو کبھی معاف نہ کیا تھا اس لیے کہ مختار نے بنو میہ کا کچھا چھٹا کھل کے دکھایا تھا مختار نے بنو میہ کے مظالم کو امت کے سامنے بے لقاف دیا سب معاف کر دیئے گا مختار بیچارہ اس شرم کی وجہ سے آج تک معاف نہ کیا گیا لیکن ایک آج کی بات اسی زمانے کہ مولا میرے بابا کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں خود کنسیر ایک مومد لقینا راجے کہے گا مولا اگر میرا بابا غلط ہے بتائیے تاکہ میں خود بھی اپنے بابا سے بوری اختیار کروں خدا کی مرضی اولاد رشتہ داریاں جو ہیں وہ احبیت نہیں رکھتی امام نے کہا ہی کیا کہہ رہا ارے خدا جزائے خیر دے تیرے باپ کو تیرے باپ کی وجہ سے بنی حاشم کے خاندان میں پانس سال کے بعد چولہ روشن ہوا تھا اور سیدانیاں جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد نہ اپنے بالوں میں کمی پیل ڈالا نہ بالوں میں کنگی کی یہ تیرے باپ کی وجہ سے سیدانیوں نے بالوں میں پیل ڈالا ہے اور سر میں کنگی کی ہے میرا چھگاہ امام کہتا مختار جنت میں ہمارا ساتھی بنے گا اس لیے کہ اس نے ہمارے قاتلوں سے انتقام لیا یہ فلفلہ ہے روایتوں جو اس دن سے شروع ہوئی یہ روایتیں اس دن سے شروع ہوئی جس دن مختار ہی سنیاں میں آئے اور ان کا بابا ابو عبیدہ اپنے بیٹے کو خدمت کے رسالت میں لے گا فائلی دعا وہاں میں لے اور وہاں سے لے کے چٹے امام صل ہر دور ہر دمانے میں ایک دعا حضر آ رہی مگر اور ایک روایت ہمارے یہاں یہ خاص طور پر یہ جملہ سنیے گا ہمارے علماء اور مراجعہ پر بعض اقراض ہوتے ہیں کہ فتر بدل کی ہو جاتے ہیں کشمنان اہلِ بیہ بنو مئیہ اور بنو عباد کے مدارم کی تفصیل بڑھئے ہماری کتابیں جلائی دیں ہمارے کتابیں ضائع کی دیں ہمارے پاس حدیث انکمپلیٹ آئیں وقت بذرنے کے بعد سے نئی نئی کتابیں سامنے آ رہی ہیں نئی سے مطلب کتاب امام کے زمانے کی ہے دریافت اب ہو رہی ہے حدیث مکمل ہوتی ہے حدیث کا مطلب بدل جاتا مختار کے ساتھ بھی احساسی ہوئے مختار کے بارے میں ایک روایت صرف ایک روایت صرف ایک روایت ہماری کتابوں میں ایسی حادث جو شروع زمانے کے علمانے لکھ دی اور اس نے مختار کا فراہی خلق قسم کا ایمپریشن یا ایمپریشیوں کے پاس بنا روایت کیا روایت یہ ہے کہ جب امام حسن نے سلونامے پہ دستخط دیئے علیہ السلام جب سلونامے پہ دستخط دیئے تو وہ حالات ایسے تھے کہ امام کے انتہائی قریب اور اپنے آگ کو حسن کا بڑا وفادار ثابت کرنے والے وہ سب بھی دکھ چکے تھے آنکھ میں شام ایمان قریب چکا تھا اور ایسا ماحول بن گیا کہ کسی کو کسی پہ یقین نہیں رہ جائے تھے جیسے صدیم ملون کے بارے میں کہا جاتا قدافی کے بارے میں کہا جاتا جتے ہیں یہ دستیٹر کہ ان کی سائی حکومت اور دستیٹرشپ ان کے انٹیلیجنس کے نیران پہ چلا کرتی شوہر کو بیوی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا بیوی کو شوہر کے بارے میں نہیں پتا ہوتا والدین اولاد کے بارے میں یقین سے نہیں کرے سکتے والدین کے بارے میں نہیں کہتا کوئی تھیز نہیں نہیں ہسٹری ریپیٹ اس سیلپ کے سب گزر چکا وہ ماحول ہے سب کہ حسن مشتقہ پر سو کول قسم کے حسن کے شیعوں نے افیک کر دیا کہا ہم آپ کو امام نہیں مانتے آپ نے ظالم پہ ساتھ مذاکرات کر کے سلنامے پہ دستقات کر کے ہماری ناکھ سٹوا دی ہم ضلیل ہو کے رہ گئے ہمارا سر شرم سے جھو گیا امام نماز پڑھ رہے تھے وہ جملہ کہا گیا یہی جملہ کربلا میں ریپیٹ اس کیا یزیدیوں نے کیا تھا کہا گیا ہے حسن اب یہ نمازیں پڑھنے سے کیا فائدہ اللہ آپ کی نمازی خود نہیں کرے گا کیونکہ اردو میں آپ اور سن ہے عربی میں تو ایک ہی لفت چلتا یہ وہ لوگ ہیں جب کل تک اپنے آپ کو ہے حسن کا شیعہ کہہ رہے ہیں حسن کی ہوج میں شامل ہے نماز پڑھتے ہوئے حسن مجتبہ کو بکتہ بے کر مسلح سے اٹایا گیا مسلح چھن کے لئے گئے کیونکہ یہی جملہ کربلا میں لسکر یزیدی نے کہا اب حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا کہ دیکھو نماز کا وقت آ گیا آپ کچھ دیر کے لئے جنگ بن کریں وہاں سے جواب آیا تھا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا اللہ تمہاری نماز قبول نہیں نہیں کرے گا چھوپے تو مولیلامر کے خلاف جنگ کر رہے ہر چیز کی دلیل لائی قرآن سے جاتی تو مولیلامر کے خلاف جنگ کر رہے اور حبیب برداشنے کر سکے ارے تمہاری نماز قبول ہو اور نوازہ رسول جوانان جنت کے سردار کی نماز قبول لو مولا میں برداشنے کر سکتا اب یہ نماز آپ کے لانا کے بیچے سوسر کے کنارے پر ہوں گا مگر پہلی بار یہ جملہ حسن مجتبہ سے کہا گیا خالی کہا نہیں جائے حسن نماز پڑھ رہا ہے حسن کی نماز پڑھوائی گئی حتیٰ یہ کہ ایک چھوپال قسم کے محب نے تیر کے ذریعے حسن کے پیر کو زخمی کر دیا امام حسن زخمی پیر کے ساتھ مدائن کے اندر تشریف لا مدائن کا جورنر مدائن کا جورنر مختار کا سگا شکا تھا سعید ابن مسعود فقف امام حسن کا شیعہ امام حسن کو اس نے اپنے محل میں تنا دی یعنی امام سمجھے رکھا یہ لفظ میں محاورتا کہے گیا لیکن مختار اپنے چچا کے پاس گئے یہ وہ تاریخ ہے یہ وہ روایت ہے جو قرآنی کچھ کتابوں میں آگئے سب میں نہیں کچھ اس نے کنفیوز کر دیا ذرا اس کو سمجھیں اس کے مشتہدین اور مراجع کی پریشانیاں بھی آپ کی سمجھ میں آئیں مختار جیزا کے بازگر کہا چچا پہ اہترین موقع حسن زقنی بھی ہے اکیلے بھی ہیں آنکھ میں شاہ مو مانگائی نام بھی دے رہا ہم حسن کو گرفتار کر کے راتوں رات آنکھ میں شاہ جاہ تو بیٹھ کیوں نہ دی یہ سننا تھا کہ چچا کو جنا لگو مختار کو گریبان سے بگا گریبان بھالا سکیے دے کے محل کی دروازے پہ لاکھ مار کے باہر نکال دیا یہ دشمن خدا میرے بھائی سا بیٹا ہو کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے امام کو بھروف کر دوں اور اپنے امام سے خدداری کروں وہ جن آنے سے پہلے میں مر جاؤں تو میرے لیے تیازہ بہتر یہ روایت آلی اب یہ روایت تو ایسی ہے کہ یہاں تو اچھے بھرے صاحبان علم کی حقلیں بھی چکرا دیں یہ روایت تو سام سام بتا رہی کہ چکا ایسا پتار ماننے والا اور مختار امام حضن کو بیٹھنے کے لئے تیازہ چنانچہ انہی علماء نے جب معصومین کی وہ حدیثیں لے گئے جب بعد میں مختار کے سیور میں آئیں پہلے مختار کے حق میں گزر گئیں مختار کے بچپنے کی حدیثیں مختار کی شہادت سے بات کی حدیثیں اختار کہاں غلطی تو کی ہے لیکن امام نے معاف کر دیا مگر کیا غلطی بھی کی ہے کہ نہیں کی اب یہ روایت ہمارے بعض علماء کو تجسوس ہوا کہ آخر یہ روایت سے راز کیا ایسا آدمی جس کی ساری زندگی ہمارے سامنے کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے کجی نہیں ہے قامی نہیں ہے خرابی نہیں ذرا بھی عقیدہ تو محبت اہل بیت کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی یہ ایک بار اس کے دماغ کو چاہو اور اس کے بعد پھر اس کا نام میں چھو گئے پھر کوئی ایسی دشمنی اہل بیت اس کی طرف سے نہیں ہوئی آخر ہمارے ایک ایسے علم جن کی خاص فیل تھی ہسٹری انہوں نے پوری روایت دھونکے نکالی اور جب پوری روایت ملی تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور جس جس نے یہ روایت پڑھی وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ آرے چاہاں تھا واقعہ اور اسے چاہ کر دیا گئے کس نے یہ روایت دھونکے نکالی کعوی نور اللہ شوستری جو شہید سالس کے مشہور اور معروف رقب تھے مشہور بھی ہے اور آج بھی آگرہ میں انتر ہوگا تمام شیعان اہل بیت اور شیعان ہند کا ایک برکر بہترین ان کی کتابوں میں دو کتابیں احقاق الحق کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جہانگیر میں علماء دربار کے فتوے پر ان کو شہید کیا اور مجالس المومنین مجالس المومنین اصحاب رسول و اصحاب امام کے دیتیل حالات اس کے اندر انہوں نے اپنی یہ رسلٹ لکھی اور قروب کر کے لکھی ایسا نہیں کہ کندازہ لگایا ہو یا جیس کیا ہو پوری روایت اصلی کتاب سے دھوڑی تو پتہ جلا کہ چاہو گا آدھی روایت لکھی گئی آدھی روایت غائب پر دی گئی آدھی روایت لکھی گئی آدھی روایت غائب پر دی گئی جو لکھا گیا ہو بلکل صحیح لکھا گیا لیکن اس نے پہلے ایک پہلے گلاف غائب ہو گئی نتیزہ کیا نکلا کہ صد جھوٹ بن گیا حق باطل بن گیا باطل حق بن گیا رات دن ہو گیا پھر رات ہو گیا اور اب آپ سنیئے یہی مسئلے مراجع کو کئی جگہ مسائل شریعت میں بھی پیش آتے ہیں کئی جگہ مسائل کون پہلے زمانے کے مرجع کے پاس انکپلی روایت آئی تھی تو خوے کی نجاست پر دول نکلواتے ہیں آج مراجع کو پوری حدیث ملتے ہیں ساتھ دول کا مسئلہ یہ قدم ہو گیا یہ نظریہ نہیں بدلے حدیث ہمارے پاس پہلے انکپلی اگر آپ کہیں کہ انکپلی روایت سے مسئلہ کیسے بدلے کا سنیئے یہ چیز اچھا وہ جو پہلا بارا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے بلکل سچ ایک چیز بھی اس میں غلط نہیں مگر صرف اس پلیگرام اس میں سے ہٹا دیا گیا اچھا اس کا آخری جملہ میں نے پڑھنا میں نے نہیں پڑھا صرف آپ پڑھو کہ چچا نہیں بطیجے کو گڑے بان سے بکڑا گریبان پھاڑا محل کے گروازے ملا بھکٹیے دے کے بار نہیں کھالا کہ میرے بھائی کا بیتا حضرت مجھے امام سے خدداری اور سازد سے افتاتا مختار مسکراتے ہوئے چلے گا یہ میں نے کہنا بھول گیا اب یہ عجیب بات مارک آ رہی گریبان پھچ رہا جوانی ہے سقیبن چلسی چالیس سال کے عمر لیکن نہ خون جوشتایا نہ چکا سے برابر سے مقابلہ کیا نہ ہی غصہ یا غم کہنے پہ آیا مسکراتے ہوئے گئے اس لفظے مسکرانے میں بھی شہید سالیس کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ ایک بات کچھ اور روایت کچھ اور ہے ڈھونڈو پوری روایت کیا اب پوری روایت میں پتا چلا کہ شروع کا واقعہ بھی صحیح آخر کا واقعہ بھی صحیح لفظ کوئی نہیں مجھلا بیٹ کی چار لائنیں اس روایت سے اٹھا جی دیں اب وہ چار لائنیں سنی وہ پورا پہلہ پر اقراب میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ ایسا ہے کہ لوگ خلاف ہوگا امام حسن کو زخمی کیا گیا آخر مختار کے چچا مدائن کے گورنر سے انہوں نے اپنے محل میں امام کو پناہ دی کہا محلہ آئیے میرا محل حاضر ہے میں اور میری خوش آپ کا دفاع کریں گی یہاں تک آگے اب جملہ شروع کیا کہ مختار نے چچا سے تازش کی نہیں نیسے جملہ رہ گیا وہ کیا ہے سکرہ اقراب مختار کو جب یہ پتا چلا اب میں وہ چیز مرنا ہوں جو عام کتابوں میں نہیں اب آگے یہ اس لیے کہ قاضی نوراللہ شاہید سالس کا زمانہ اکبر بادشاہ اور جانگیر بادشاہ چار سنچری پہلے گا چار سنچری اس لیے روایت کمپلیٹ ہوگا مختار نے جب یہ سنا کہ میرے چچا نے امام کو اپنے محل میں جگہ دی مختار بہت پریشان دل میں خیال پیدا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میرا چچا بھی دوسروں کی طرح سے حاکم شام کی ہاتھوں بکھ جا اور اس کا بکھنا بڑا نفتان دے ہوگا جو کہ امام کو کسی کے محل میں یہ تو رات و رات امام کو گرفتار کر کے بھیجوا سکتا مگر چچا سے دل کی بات کیسے ہو گلوائی ہے مختار کی سمجھ میں نہیں آ رہا معلوم ہے کہ اگر میرا چچا حاکم شام معاویہ کی ہاتھوں بکھ گیا میں کچھنگا وہ ہاتھوں کبھی نہیں کہے گا کہ اسے بتا چلے آخر یاد آیا مولا کے ایک بہت بورے صحابی شریک آورِ حارسی قبیلہ بنو حمدان قبیلہ بنو حارسی دو مولا کے بہت قریبی قبیلے مولا کے ایک صحابی آورِ حارسی جنہیں مختار چچا کہتے تھے وہی کے ایک گروپ کے بورے صحابیوں میں وہی ایک زندہ باقی کہا کہ ان سے جل کے پوچھو مولا بار بار کہہ چکے کہ نوجوانوں کی جوش سے مجھے بزرگوں کا تجربہ اور دانشمندی زیادہ پسند بھائے اور جانے کے مات کہا چاہے آورِ حارسی چچا آپ نے مولا کا زمانہ دیکھا میں ایک انتہائی ہمیں بڑی پریشانی میں مختلہ ہوں میری پریشانی یہ کہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ظاہری اعتبار سے کل میرے امام کا ساتھ نہیں دے رہا میرے چچا نے پناہ بھی اگر میرا چچا غلط ہے تو ایسا نہ ہو کہ رات و رات بھی رفتار کریں مزرگ میں یہ بھی نہیں کہتا بلاوجہ شک نہ ہوں وہ سکتا ہے میرا چچا بلکل صحیح ہو اور میں امام حسن کو ایک مخلص کی پناہ سے نکال کے دشمنوں کے درمیان لے جاؤں میں فیسا نہیں کھت پا رہا ہوں میں کنفیولد ہوں میری ججمنٹ کامر جواب دے چکی ہے آپ مولا کے ساتھ ہیں آپ مولا کے ساتھ رہیں آپ مجھے بتائیے کیا کیا جائے مسکرائے تھا بیٹا اس کا حال بہت آسان اور وہ یہ ہے کہ تم خود بھی ایک دشمن اہل بیت بن کر اور معاویہ والے آدمی بن کے اپنے چچا سے پاکشید کرو اگر تمہارے چچا کے دل میں ذرا بھی خوٹ ہوگی تو کچھ نہ کچھ اس کی زبان میں ایسا آہی جائے گا اور اگر وہ سچا ہوگا تو تمہیں مار کے نکالے گا اب اس کے بعد وہ اگلا پرگرام کھن ہوا مختار گئے چچا کے باپ چچا دیکھ جو نہ دے چچا کو غصہ آگیا گریبان پکڑا گریبان پھارا بھکے دے کے نکالے مختار مسکراتے میں چلے کہ ہاں مجھے اپنے چچا سے ایمان پتا چل گیا درود بھیجے محمد بار یہ دوسری چیز تھی مختار کے غیب کی خبریں اس نے بعض شیوں کو کنسیر کیا لیکن کل میں بتا جب وہ ہم نہیں سکتا ہمیں روشہ یہ کوئی خالی اکیلے مختار کوئی بھوڑی ہے جو علی کے قریب آیا علی نے اسے قیامت کر کے حالات کیس طرح دے دی سب نے یہ دعوے کی دعوے کیا کہ یہ صحیحاتے بتا لی اور یہ ہماری حدیث لیکن یہ حدیث بھی بعد میں حل ہو گئے تو اب مختار کے حوالے سے ہمارے علماء کے بعد کوئی تنفیجن نہیں رہا سب نے یہ بہت کیسے کنسیر کیسے کنسیر کی بہت کیسے کنسیر کیسے کنسیر کیدیو